جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائے تو آواز ہلند کرنی پڑتی ہے بول کلب آزاد ہیں تیرے ڈیوز کلک پر میرے ساتھ دعوذکار بول کلب آزاد ہیں تیرے میں ابحسار شرما بھاجپا شاسد اتر پردیش اور مدھ پردیش میں پترکاروں کے خلاف پرشاسن نے زیادتی اور اتیچار کی تمام حدوں کو پار کر دیا مانو ان کے خلاف ایک طالبانی فرمان جاری کر دیا گیا ہے آپ کو یہ میں تصویر دکھانا چاہتا ہوں دوستوں اس تصویر کو دیکھئے یہاں پر پترکاروں کو ادھننگا کر کے تھانے میں حاضر کر دیا گیا ہے ان کی پریڈ تک کرائی گئی ہے مدہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رنگمنچ کرمی ہے نیرش کندر ان کا نام ہے وہ ایک فیس بک پیچ چلاتے تھے اور اس فیس بک پیچ پر انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ودھائک کے خلاف کثت اب شبدوں کا استعمال کیا ان کے اور ان کے بیٹے گیدارناک شکل اور ان کے بیٹے گرودت شکل کے خلاف کثت طور پر ابحدر انہوں نے ٹپنی کی تھی اور اس کے بعد جب نیرش کندر کو گرفتار کیا گیا تو کنشک تیواری نام کا ایک پترکار اسے کور کرنے گیا وہاں موجود تھا اور ان کا یہ آروپ ہے کی باد میں انہیں پولیس جبرن اٹھا کر لے گئی اس طرح سے ادھننگا کیا تھانے کے اندر اور ان کی بے زتی کی گئی مدھپردیش کی صدھی میں ہوئی شہدنا گھٹنا پر وپکش کے اتر راحل گاندھی نے بھی قرارہ حملہ بولا ہے راحل گاندھی کہتے ہیں لوک اپ میں لوگتنتر کے چوتھے ستھمب کا چیرہرن یا تو سرکار کی گودھ میں بیٹھ کر ان کے گنگان گاؤ یا جیل میں چکر کاٹو نئے بھارت کی سرکار سچ سے ڈرتی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان لوگوں نے کچھ گربڑ بھی کی ہے ان کا کوئی گناہ بھی ہے تو کیا سروس لیے کی ایک ودھائک کے خلاف انہوں نے کچھ کیا تو اس قدر آپ ان کے خلاف سلوک کریں گے اور کل کو جب آپ کے ہاتھ میں ستا نہیں رہی تب آپ کے سمرتوں کے ساتھ یہ سب ہوگا تب آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ جانتے ہیں پولیس کا جو ترک ہے وہ بہت ہی واہیات ہے پولیس سے پوچھا گیا کہ آپ نے انہیں اس طرح سے ادننگا کیوں کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کہیں یہ لوگ اپنے کپڑے سے فانسی نہ لگا لیں میں چاہوں گا آپ پولیس کا ترک سنیے پھر میں اس کی چرشہ کرتا ہوں میں آپ کو بتلا دوں کہ مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان نے اسے گمبیرتا سے لیا ہے اور اب اس ماملے کی جانچ کے آدیش دے دیئے گئے ہیں لائن حاضر کیا گیا ہے وہاں کے پولیس کرمیوں کو یہ سب صحیح ہے مگر اس میں جو رنگ کرمی نیرج کندر اور پترکار کا نشک تیواری کا کیا ترک ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں غور طلب ہے صدھی زلے یہ دراصل منتر پردیش کے صدھی زلے میں ہوا ہے غور طلب ہے کہ صدھی زلے کے رنگ کرمی نیرج کندر کو فیک آئی ڈی بنا کر کثت طور پر بی جے پی ویدھائے کے دارنات شکل اور ان کے بیٹے گرودت کے بارے میں ابحدر ٹپڑی کرنے کے ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے گرفتار کرنے کے دو گھنٹے بعد ہی انہیں جیل بھیج دیا گیا نیرج کندر اندراؤتی ناتس انسطان کے ندیشک ہیں بھل ہی انوراگ مشر کے نام سے جس آئی ڈی کے لیے نیرج کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان کا فون پولیس کے پاس ہونے کے باوجود اس آئی ڈی سے ابھی بھی پوسٹ کیے جا رہے ہیں ماملے کو لے کر دو اپریل کو صدھی کے رنگ کرمیوں اور ساماجک کار کرتاؤں نے جب زلہ کوتوالی کے سامنے پردرشن کر نارے بازی کی تو ان کے ساتھ بھی سٹی کوتوالی پولیس دوارہ در ویوہار کیا گیا اور میں وڈیا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستو پولیس کس طرح سے بتمیزی کر رہی ان کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھئے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کس طرح سے کھیچ کر ایک ویقتی کو ایک طرف پھینک دیتی ہے پولیس اس طرح سے برطاف کر رہی ہے اور پھر بعد میں اس طرح سے انہیں ادھننگا کر دیتی ہے اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس مدے پر کیا کہنا ہے پترکار کنشک تیواری کا ماملے میں اپنا پکش رکھتے ہوئے پترکار کنشک تیواری نے کہا ہے کہ میں صدھی زلی کا نیواسی اور پترکار ہوں ایک نیوز چینل کا صدھی زلی کا سٹرنگر ہوں ساتھی فریلانسنگ کی طور پر بگھیلی نیوز بھاشا چینل بھی چلاتا ہوں کنشک نے بتایا بیتے دو اپریل کو بے حد نندنی اگھٹنا کرم ہوا جس میں دھرنا پردشن کر رہے لوگوں کی خبر کو کور کرنے میں گیا تھا وہاں میرے کیمرمن نے پوری ویڈیو فٹوج ریکارڈ کی وہاں پر مجھے سٹی کوتوالی دھانے کی پولیس جبرندھکا دے کر کوتوالی لے گئی مارا پیٹا گیا نروستر کیا گیا کہا گیا کہ ویدھائے کے خلاف خبر چلاوگے تو جلوس نکال دیں گے ہمارے ساتھ کیمرمن بھی تھا ہم دس لوگ گرفتار ہوئے جرم پولیس دوارہ 151 کی دھارہ شانتی بھنگ اور راستہ عورد کی دھارہ لگائی گئی ہے میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھی قیمت پر اس طرح سے تھانے کے اندر انہیں عدننگا کیا جا سکتا ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اس خط میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک پترکار نے اس خط کو سوشل میڈیا پر ڈالا ہے کنشت تیواری نیوز نیشن کے لیے بھی کام کرتے ہیں اس خط کے مطابق اس کی میں سواتنتر طور پر پوشتی نہیں کر سکتا میرا سیدھا سوال کیا نیوز نیشن نے اپنے اس پترکار کے لیے آواز بلند کی کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے ایک نیوز 24 کے پترکار کی بے رہمی سے پٹائی کی گئی تھی اور پٹائی کرنے والے بھاچپا کے کار کرتا تھے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا مجھے نہیں لگتا چانل نے کچھ اس پر گرمی بھی دکھائی ہوگی دکت کیا ہے دوستوں جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہنے والے پترکار ہیں ان پر پرشاسن جس قدر اتیاشار کرتی ہے آپ اور ہم اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ایسی ڈھیروں مثالیں آپ کو ملیں گی میں 36 گڑ جا چکا ہوں وہاں پترکاروں کے ساتھ رمان سنگھ سرکار کے دوران کیا ہوتا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ ماملہ تھما نہیں اب جب کی بھوپیش بھگیل کی سرکار ہے اب بھی پترکاروں کی لگاتار شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ ان کے ساتھ پرشاسن کس طرح سے بدتمیزی کرتا ہے میں نہیں بھولا ہوں روانڈ سنگھ کی جب سرکار تھی تو سنتوش یادب نام کے ایک پترکار کو 6 مہینے تک UAPA آتنکواد کی دھاراؤں میں جیل میں بند کر کے رکھا گیا تھا جیل کے اندر نے ٹورچر کیا گیا تھا میں نہیں بھولا ہوں ایسار کلوری بستر کا جو آئی جی تھا ان کے خلاف واتس اپ پر ایک چھٹکولہ ڈالنے کے چکر میں ایک پترکار کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا یہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو پترکار کام کرتے ہیں ان پر اس طرح سے پرشاسن زیادتی کرتی ہے اب میں آپ کو اتر پردیش لے چلتا ہوں بلیا پترکار دیکھیں یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں میں چاہوں گا آپ ان کا پردرشن دیکھیں آپ جانتے ہیں یہاں پر تین پترکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے دگو جائے سنگھ آجیت انہیں گرفتار کیا گیا ہے دگو جائے سنگھ امر اجالہ سے جڑے ہوئے ہیں مدہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر باروی کے پیپر لیک ہو جاتے ہیں اور یہ شخص دگو جائے سنگھ جو ہیں وہ لیکڈ پیپر امر اجالہ کو بھیجتے ہیں اپنے اخبار کو اور اخبار اسے چھاپ بھی دیتا ہے اب اجیت کی بات کرتے ہیں اجیت کے پاس بھی پہلے ہی پیپر آ گئے تھے کیونکہ یہ پیپر اس طرح سے لیک ہو رہے تھے اور بلیہ اجیت کا یہ آروپ ہے اجیت یہ کہہ رہا ہے کہ بلیہ ڈی ایم نے ان سے کہا کہ وہ پیپر کیا ہے مجھے بھیجو تو اور انہوں نے واتس اپ پر انہیں پیپر فارورڈ کر دی کہ دیکھئے یہ پیپر لیک ہو گئے ہیں اجیت اور دگو جائے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو جو یہ پیپر لیک کیے گئے ہیں جو پیپر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا سوتر کون ہے دوستو پترکار کبھی بھی اپنا سوتر نہیں بتاتا کیوں تاکہ کل کو اسی طرح کی کوئی زیادتی اس طرح کی کوئی بڑی خبر آئے تو وہ سوتر اسے لگاتار خبر دیتا رہے ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے سنیے اجیت کیا کہہ رہے ہیں اجیت بتا رہے ہیں یہاں پر کہ بھائی بلیہ ڈی ایم نے ان کے ساتھ کس طرح سے وشواز گھات کیا آپ سنیے اجیت کیا کہہ رہے ہیں اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ دکوجہ جو امر اجالہ میں کام کر رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہ پوری ماملے کو تفصیل سے بتا رہے ہیں آپ سنیے ان کی بات نگرہ چھتر میں بیمپورہ چھتر میں بلترہ روڑ چھتر میں دھڑالے سے کاپی اگ پرچھا کندروں پر اپی بورڈ کی لکھی جا رہی تھی میں نے اپنے شتروں کے آدھار پر سامسکرد ہائی اسکول کا حل پیپار شتر سے بڑھ لیا اور اس کے بعد اس کو اپنے اخبار کو امرو جالا کو بھیج دیا وہ اخبار میں چھپا بیدیوات چھپا جو وائرل کاپی تھی اس کے ساتھ چھپا دوسرے دن جو ہے کہ نہیں کہیں سے امرو جالا کو انگری جی کا پیپر مل گیا وہ بھی جو ہے کہ نہ چھپا اس کے بعد بلیاں پرساسن کی پول کھول گئی جو ڈی ام کہتا تھا کہ ہم بلڈوزر چلوائیں گے ننگا کر کے سب کو ننگا کریں گے وہ خود ننگا ہو گیا جلا بیدیالے نرکشک ننگا ہو گیا اور حسائے ہوئے میرے اخبار کے اجیت کمارو جا اور مجھ پر مقدمہ کام کر دیا ایسا نہیں ہے کہ اتر پردیش میں پہلی بار اس طرح سے پرچا لیک ہو رہا ہے جب اتر پردیش میں تی ای ٹی کی پرکشہ ہو رہی تھی تو شاملی میں آپ کو پتا ہے پرچا لیک ہو گیا تھا پیپر کو رد کرنا پڑا تھا کیا دیکھنے آپ کو اتر پردیش میں یہ ایک کینسر ہے لگاتار اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں پرشاسن کوئی ایکشن لینے کے باوجود دگوجہ اور اجیت جیسے پترکاروں پر حملہ بول رہی ہے میں حملہ شبت کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ حملہ ہی ہو رہا ہے کاروائی نہیں ہے یہ یہ حملہ ہے اسی طرح سے مدھ پردیش کے کنشک تیواری یا رنگ کرمی نیرچ کندر پر وہ حملہ ہے یہ کوئی کاروائی نہیں ہے میں سپشٹ کر دوں اگر کوئی کانون کا اولنگھن کر رہا ہے تو ہمیں اس پر ایکشن لینا چاہیے مگر جب آپ اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ جو آپ زیادتیاں کر رہے ہیں آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ تالیبان کی طرح جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں مکہ دھارہ کا میڈیا کوئی سوال نہیں کرے گا پترکاروں کو ننگا کیا جا رہا ہے جو پترکار پرچہ لیک کے ماملے میں خبر لارہے ہیں انہیں جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ نویڈا کا میڈیا پورا خاموش ہے نویڈا فلم سٹی میں بسی جو تمام نیوز چینلیں ان کے موں سے اوف تک نہیں نکل رہی ہے کیوں کیونکہ وہی بھاشپا شاسط راج ان کے موں میں کروڑوں روپے ٹھوستے ہیں تاکہ ان کا کام چلتا رہے تاکہ یہ ان بھاشپا شاسط راجیوں کے لیے ووٹ بٹورنے کا کام کر سکیں جب چناو آئے تو اور ایسا انہوں اتر پدش کی چناووں میں بھی کیا تھا میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں دوستوں کیا پترکاروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانا صحیح ہے کسی نے اگر گناہ بھی کیا ہے تو آپ قانون کے انترگہ تنہیں سزا دیجئے یہ کیا ترک ہوا کہ آپ نے تمام پترکاروں ساماجک کارکرتہ اور رنگ کرمیوں کو ننگا کر دیا یہ کہہ کہ کہ کہیں آتمہتیہ نہ کر لیں تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جیل کے اندر ایسا کیا کرتے ہیں کہ ایک پترکار ایک رنگ کرمی ایک ساماجک کارکرتہ کچھ پولٹیکل کارکرتہ جو ہیں وہ آتمہتیہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے میرے سوال کا جواب دیجئے آپ کو ان سوالوں کے جواب دینا پڑے گا کہ آپ اس دیش کو ان تمام راجیوں کو کیا بنا رہے ہیں آپ پولیس سٹیٹ میں انہیں تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کی زیادتیوں کا کوئی جواب نہیں ایک بلڈوزر مکھی منتری کافی تھے اب شیوراج سنگ چوہان بھی بلڈوزر ماما بننا چاہتے ہیں کچھ اریجنل تو یہ کر نہیں سکتے ہیں نکل کریں گے یہ بھی اریجنل بنیے ماما جی نکل مت کریے ایک بلڈوزر مکھی منتری کافی ہیں آپ کچھ نیا کریے مگر کیا کریے نیو انڈیا ہے یہاں پر یہی تمام حرکتیں ہوتی ہیں پترکاروں کی آواز کو اس طرح سے مد دبائیے پترکار آپ تک حقیقت لاتا ہے اس دیش میں پترکاریتہ کا پیشہ ویسے ہی بدنام ہو چکا ہے خاص کر نویڈا میں بیٹھے جو نیوز چینلز اس سماج کے اندر جو زہر بو رہے ہیں سمودائیوں میں جنگ کے حالات پیدا کر رہے ہیں لڑائی کے حالات پیدا کر رہے ہیں اوپر سے جو گنے چنے بچے کچھ پترکار ہیں جو آپ تک ساماج سروکار کی خبر لاتے انہیں اس طرح سے ڈھرائے دھمکایا جا رہا ہے برباد کیا جا رہا ہے نیوز کلک پر ہم آپ کے سامنے اپنی آواز اسی طرح سے بولن کرتے رہیں گے اب عیسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار